جائیں دوستو بندے ماترم دیکھیں آئی پیل میں ودیشی کھلاڑیوں کا جو دب دبا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد تک کافی زیادہ پچھلے آئی پیل میں ہو گیا جب صرف اور صرف دو کھلاڑیوں نے مل کر پیتالیس کروڑ سے بھی زیادہ روپے بٹوڑ لیا اور بات یہاں پر صرف پیسوں کی نہیں ہے بات دراصل یہ بھی ہے کہ ودیشی کھلاڑیوں کا جس طریقے سے آئی پیل کو لے کر ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا جا رہا تھا کہ ہم کوئی سیزن میں اچھے پیسے مل رہا ہے تو ہم کھیلیں گے اگر ہم کوئی سیزن میں اچھے پیسے نہیں ملے تو ہم نہیں کھیلیں گے وہ نہ صرف بی سی سی آئی کو آئی پیل کی گورننگ کاؤنسل کو بلکہ کئی ساری انڈین پلیئرز کو بھی صحیح نہیں لگ رہی تھی مطلب یہ لوگ کیا کرتے تھے یہ لوگ میگا آکشن میں نہیں جاتے تھے کیونکہ پتا ہے کہ وہاں پر تو اتنی بڑی بولی لگے گی نہیں یہ لوگ جاتے تھے منی آکشن میں منی آکشن میں پیسہ کم ہوتا تھا لیکن ان کو زیادہ ملتا تھا جیسا کہ ہم لوگ نے مچل سٹاک اور پیٹ کمنز کے کیس میں بھی دیکھا تو اوویس سی بات ہے اس کو لے کر کوئی نہ کوئی بڑا دراسٹک سٹیپ تو لیا جانا تھا یہ بات تائے تھی اور اس بار جو نئے رولز بیسی سی آئی نے نکل کر سامنے رکھے ہیں ان سب ہی نے کہیں نہ کہیں ان ویدیشی کھلاڑیوں کے پر کاٹنے کا ضرور کام کیا ہے دراصل بیسی سی آئی نے شنیوار کو آئی پیل کی نئی ریٹینشن پالیسی لاغو کر دی پالیسی کے نیاموں میں ویدیشی پلیئرز کو پوری طریقے سے نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کے تحت سارے ویدیشی پلیئرز کو میکا آکشن میں ریجسٹریشن کروانا ہی ہوگا اگر ریجسٹریشن انہوں نے میکا آکشن میں نہیں کروایا تو اس کے بعد میں ہونے والے مینی آکشن میں بھی ان کو انٹری نہیں ملے گی جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ یہ لوگ مینی آکشن میں آ کر زیادہ پیسہ بات اوڑتے تھے وہیں کسی کھلاڑی نے اگر آکشن میں بکنے کے بعد ٹورنمنٹ سے نام واپس لیا تو انہیں اگلے دو سیزن کے لیے بین کر دیا جائے گا دراصل یہ لوگ کیا کرتے تھے جیسے انہوں نے آکشن میں ان کے اوپر جو پرائز لگی یہ چاہ رہے تھے دس کروڑ میں بکنے لیکن یہ بگ گئے چھے کروڑ میں تو یہ لوگ کھلنے سمنا کر دیتے تھے کہ یہ انجری ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا تو اوویس ہی بات ہے بھائی فرنچائزی کو تو اس سے نقصان ہوئی رہا ہے ساتھی ساتھ ویدیشی پلیئرز اب ایک سیزن میں اٹھارہ کروڑ روپے سے زیادہ کما بھی نہیں پائیں گے پچھلے منی آکشن میں آسٹریلیا کے میٹل سٹاک قریب چوبیس کروڑ پچھتر لاکھ روپے اور پیٹ کمنز کو قریب قریب بیس کروڑ پچاس لاکھ روپے ملے تھے اب کل ہم لوگ جو الگ الگ ٹاپکس جو نکل کر آئے ہیں جب ان کی بات کریں تو سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو بات کرنے چاہیے کہ ریٹینشن رول میں کیا کچھ ہوا ہے تو دیکھئے آئی پی لگے ریٹینشن رول کے اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں رائٹ ٹو میچ کارڈ کا بھی ایک بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے تو ریٹینشن رول ہو گیا رائٹ ٹو میچ کارڈ ہو گیا ریٹین کرنے پر پلیئرز کے ایک ٹیم کو کتنا خرچہ کرنا پڑے گا ویدیشی پلیئرز کے لیے یہاں پر نیم کیا ہے ویدیشی پلیئرز کو اس سے نقصان کیا ہوا ہے اور انکاپ پلیئرز کے لیے کیا نیم ہے یہ سارے سوال بہت ایمپورٹنٹ ہے اور انکاپ پلیئر والا تو اسی لیے بھی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر مہیند سنگھ دھونی کو بھی ازار انکاپ پلیئر ہی انکلوڈ کیا جا رہا ہے وہ بھی پے کٹ کے ساتھ میں شروعات کریں اگر ریٹینشن رول سے تو دیکھئے آئی پیل میں ایک آکشن سے پہلے اب فرنچائزی ٹی میں چھے کھلاڈیوں کو ریٹین کر سکتی ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ پانچ انٹرناشنل اور دو انکاپ پلیئرز شامل ہوں گے انٹرناشنل پلیئر کسی بھی دیش کا ہو سکتا ہے لیکن انکاپ کھلاڈی بھارت کا ہی ہونا چاہیے یہ بات سمجھ لیجئے اب اس کیس کو اس طریقے سمجھ یہ کہ ممبئی انڈینز نے پانچ انٹرناشنل کھلاڈی ریٹین کیے تو ٹیم اب کسی انکاپ پلیئر کو ہی چھٹے کھلاڈی کے روپ میں ریٹین کر پائے گی وہی ٹیم نے اگر چار انٹرناشنل پلیئرز ریٹین کیے ہیں تو اس کے پاس دو انکاپ کھلاڈیوں کو ریٹین کرنے کا پورا پورا آپشن رہے گا وہی اگر ہم لوگ رائٹ ٹو مارچ کارڈ کی بات کریں تو آپشن میں رائٹ ٹو مارچ یعنی کی آٹی ایم کارڈ کی بھی واپسی ہوئی ہے ٹیم میں چاہیں تو چھے کھلاڈی آکشن سے پہلے ریٹین کر لیں یا پھر ٹیم میں آکشن میں چھے رائٹ ٹو مارچ کارڈ کا استعمال کر لیں کئی لوگوں کو ایک انفیشن تھا کہ لوگ جو ٹیمز ہیں وہ چھے کھلاڈیوں کو ریٹین بھی کر سکتی ہیں اور چھے رائٹ ٹو مارچ کارڈ کا بھی اپیوک کر سکتی ہیں مداری انٹرٹل بار رہ تو ایسا نہیں ہے صرف آپ انٹرٹل چھے کو ہی اپیوک کر سکتے ہیں ٹیموں نے اگر تین کھلاڑی ریٹین کیے ہیں تو ان کے پاس اوکشن میں тыن رائٹ ٹو مچ کارڈ ہی بچیں گے اور ٹھیک اسی طریقے سے اگر چار پلئے ریٹین کیے ہیں تو اوکشن میں دو رائٹ ٹو مچ کارڈ کے استعمال آپ کر سکتے ہیں رائٹ ٹو مچ کارڈ ٹیموں کو اوکشن میں ملتا ہے مان لیجئے کہ چینڈری سوپر کنگز نے پاس پلئے ریٹین کیے ہیں اور ان کے پاس میں ایک رائٹ ٹو مچ کارڈ بچا ہے ٹیم موین علی کو ریٹین نہیں کر سکتی اب اگر آکشن میں ہیدر آباد نے موین کو چھے کروڑ روپے دے کر خریدا تو چیننہی اپنے رائٹ ٹو مچ کارڈ کا استعمال کر موین کو اپنی ٹیم میں ہی رکھ سکتی ہے رائٹ ٹو مچ میں اس بار ایک نیا نیم جوڑا گیا ہے بولی لگانے والی ٹیموں کے پاس میں کھلاڑی کی قیمت کو بڑھانے کا بھی موقع رہے گا جیسے ہیدر آباد نے موین پر چھے کروڑ کی بولی لگائی اور سی ایس کے نے رائٹ ٹو مچ کارڈ کا یوز کیا تو ہیدر آباد اس قیمت کو بڑھا کر نو یا دس کروڑ روپے تک بھی کر سکتا ہے اب اگر سی ایس کے نے رائٹ ٹو مچ کارڈ کا یوز کیا تو انہیں بڑی ہوئی قیمت میں موین کو خریدنا ہوگا وہیں چیننگ سپرکنگز نے رائٹ ٹو مچ کارڈ یوز اگر نہیں کیا تو موین کو بڑی ہوئی قیمت میں ہیدر آباد کو ان کو دے دیا جائے گا ایک سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ پلیئرز کو ریٹین کرتے ہیں تو آپ کو پیسہ کتنا کھرچ کرنا پڑے گا پرس کو اس بار ہم جانتے ہیں کہ پرس کی لیمٹ کو بڑھا کر 120 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے پہلے یہ لیمٹ 100 کروڑ کے آس پاس تھی پہلے کھلاڑی کو ریٹین کرنے پر لگ بگ 18 کروڑ روپے دوسرے کھلاڑی کو ریٹین کرنے پر 14 کروڑ روپے تیسرے کھلاڑی پر 11 کروڑ روپے خرچ ہوں گے یہ بات آپ اس طریقے سمجھئے کہ 18 کروڑ روپے جو میکس ٹو میکس ایک ودیشی کھلاڑی کے لیے تائے کیا گیا ہے اس کے حساب سے چل رہی ہے گاڑ اگر تین ہی کھلاڑی ریٹین کیا جائے تو پرس سے 43 کروڑ روپیز خرچ ہوں گے ٹیمیں اگر چوتھے کھلاڑی کو ریٹین کرتی ہیں تو انہیں اسے 18 کروڑ روپے ہی دینے ہوں گے وہیں پانچو پلیئر کے لیے 14 کروڑ روپے خرچ کرنے پڑیں گے انکاپ پلیئرز کو ریٹین کرنے کے لیے چار چار کروڑ روپے ہی لگیں گے پلیئر ریٹینشن بتانے کی آخری تاریخ 31 اکٹوبر 2024 کی شام 5 بجے تائے کری گئی ہے ٹیموں نے اگر پانچ انٹرنیشنل اور ایک انکاپ کھلاڑی ریٹین کیا تو ان کے پرس سے قریب 79 کروڑ روپیز خرچ ہو جائیں گے وہیں ٹیموں نے چار انٹرنیشنل اور دو انکاپ پلیئرز کو ریٹین کیے تو پرس سے قریب 69 کروڑ روپے خرچ ہو جائیں گے وہیں پانچ کھلاڑیوں کو اگر ریٹین کیا گیا تو آپ یہ سمجھ لیجے کہ اگر اس میں انٹرنیشنل پلیئرز ہی ریٹین کیے تو قریب قریب 75 کروڑ روپیز خرچ ہوں گے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ویدیشی پلیئرز کو لے کر کیا کچھ یہ سکت ہوئی ہیں تو دیکھئے ویدیشی کھلاڑیوں کو اب IPL میں حصہ لینے کے لیے میگا آکشن میں ریجسٹریشن کروانا منٹری ہوگا ریجسٹریشن نہیں کروانے پر انہیں اگلے منی آکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا کوئی ویدیشی پلیئر اگر آکشن میں بکنے کے بعد ٹورنمنٹ سے ہٹ جاتا ہے تو اس کو اگلے دو سیزن کے لیے بین کر دیا جائے گا یعنی وہ اگلے دو آکشن میں حصہ نہیں بن پائے گا آکشن میں حصہ نہ بننے کے صورتحال میں آبویس سی بات ہے پھر وہ IPL کا حصہ بھی نہیں بن پائے گا یہ بات ایک ہاں نوٹڈ ہے حالانکہ کھلاڑی اگر انجرڈ ہے تو انہیں بین نہیں کیا جائے گا لیکن اس کے لیے انہیں اپنے نیشنل بورڈ کی پرمیشن لینی پڑے گی مینی آکشن میں ویدیشی کھلاڑیوں کو سب سے بڑی ریٹینشن ویلیو اٹھارہ کروڑ روپے سے زیادہ کی رکم نہیں ملے گی یا پھر میگا آکشن میں اگر سب سے مہنگا بھارتی کھلاڑی سولہ کروڑ روپے میں بکا ہے تو ویدیشی پلیئرز کو مینی آکشن میں سولہ کروڑ روپے سے زیادہ نہیں ملیں گے مال لیجئے کہ مومن انڈیا سے سورہ کمار یادہ کو ریٹینشن کی سب سے بڑی قیمت اٹھارہ کروڑ روپے میں ریٹین کیا اب اگر میگا آکشن میں رنگو سنگھ سب سے مہنگے رہے لیکن ان کی قیمت پندرہ کروڑ روپے ہی رہی تو اگلے منی آکشن میں ویدیشی پلیئر کو پندرہ کروڑ روپے سے زیادہ نہیں مل پائیں گے وہیں اگر رنگو سنگھ کو میگا آکشن میں بیس کروڑ روپے میں خریدا گیا تو اگلے منی آکشن میں ویدیشی پلیئر کو سورہ کی قیمت مطلب کہ اٹھارہ کروڑ روپے سے زیادہ نہیں ملیں گے یہاں ویدیشی پلیئر کو وہی رقم میں لے گی جو ریٹینشن اور میگا آکشن کی سب سے بڑی قیمت میں سب سے کم حالانکہ ٹیمیں ویدیشی پلیئر کو بیس پچیس یا تیس کروڑ روپے کی بولی لگا کر بھی خرید سکتی ہیں ان کے پر سے اترا ہی امانٹ کٹے گا جتنے کی انہوں نے بولی لگائی ہے لیکن کھلاڑی کو پندرہ یا اٹھارہ کروڑ روپے ہی ملیں گے باقی رقم بی سی سی آئی کے پاس جائے گی جو بورڈ اپنے ہی کھلاڑیوں کے اوپر خرچہ کرے گا یہ ایک بہت ہی بڑا اپ ڈیٹ مجھے اس لیے بھی لگ رہا ہے کیونکہ اس سے کئی سارے ویدیشی پلیئر سے اپسیٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن پھر بات یہی ہے کہ بھئی آپ آ کر بھارت سے پیسہ کمار رہے ہو کوئی بھارت آپ سے پیسہ نہیں کمار رہا ہے اور جس طریقے سے مطلب ابھی کسیناڈیو ہم دیکھے تھے اگر ہم نئے رولز کی مطابق بات کریں تو مچھل سٹاک بھلی پچیس میں بکیں پیسہ ان کو اٹھارہ ہی ملے گا اور جو اوپر کا ساتھ ہے وہ بھی سی سی آئی رکھے گا اب انکاپ پلیئرز رولز کی بات کریں تو دھونی ایک بہت بڑا فیکٹر وہاں پر آ جاتے ہیں دراصل آئی پی ایل میں انکاپ پلیئرز رولز کی واپسی ہوئی ہے یہ نیان 2008 سے لے کر 2021 تک رہا لیکن کبھی اس کا استعمال کیا نہیں گیا اور اب اس کی واپسی ہو رہی ہے اس کے تحت کسی بھی بھارتی کھلاڑی نے پانچ سال پہلے اگر آخری انڈرنیشنل میچ کھیلا ہوگا تو ٹیمیں اسے انکاپ پلیئرز کے روپ میں ریٹین کر سکیں گی جیسے سی ایس کے کو پانچ آئی پی ایل خطاب جتانے والے پورو کپتان ایم ایس دھونی انہوں نے بھارت کے لیے آخری مائچ 2019 میں کھیلا تھا جسے پانچ سال بیچ چکے ہیں اس لیے چننے انہیں چار کروڑ روپے میں ہی انکاپ پلیئر کے روپ میں ریٹین کر سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ٹیم کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور دھونی بھی آئی پی ایل کا حصہ بن پائیں گے دھونی نے دراصل اسی بات کو لے کر کلیئر کیا تھا کہ یار وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کیا رولز آئی پی ایل والے نکالتے ہیں سامنے اور اس کے بعد ہی وہ کسی ریزیجن کے پر پہنچیں گے اور یہاں پر اب ریزیجن یہی آیا ہے کہ اگر ایک پلیئر کو ریٹین ہونا ہے اور جس طرح کی کنڈیشن دھونی کے ساتھ نے بنی ہوئی ہے اس کنڈیشن میں اگر وہ چاہے تو ایک ایزن انکاپ پلیئر کھیل سکتے ہیں اسے ٹیم کے پرس کو بھی ڈینٹ نہیں پہنچے گا اور وہ ٹیم میں بنے بھی رہیں گے لیکن یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ویدیشی کھلاڑیوں کو لے کر جو اسپیسیفک رولز بنائے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری تھے کیونکہ انڈین پلیئرز کہیں نہ کہیں ایسے میں ڈی موٹیویٹ بھی ہوتے تھے اور ظاہر اسی بات ہے پھرنگی اپنا پیسہ لے کر آخر کیوں ہی باہر جائیں کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگ اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے اس ویڈیویں فیلالت نہیں جائے ہیں جائے بھارا